بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ربی اللہ ور شریف کا ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے اور برکدی جلوس جو عرصہ دراز سے خانوادہ شہنشاہ ولایت کے زیرے انتظام و زیرے سرپرستی جاری و ساری ہے اس سال بھی حسب سابق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہ فضل و کرم سے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرکدی جلوس مرکد اہل سنت مرکدی جامعہ مسجد پیر سید ولایت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ و جامعہ شاہ ولایت مرکدی انجمن خدا مصوفیت یہ جلوس انشاءاللہ نماز جمعہ کے فورن بعد شروع ہوگا تمام زلہ گجرات کے گرد و نوا کے دوست حباب سے گزارش ہے کہ وہ کوشش کریں کہ جمعہ تل مبارک کی نماز جو ہے وہ جامعہ شاہ ولایت میں ادا کریں اور اس مرکدی جلوس میں شریک ہوں جس کی قیادت حسب سابق ابوی نبیرہ حضرت کبلا شہنشاہ ولایت اور جگر گوشہ مجاہد ملت صاحب زادہ والا شان حضرت صاحب زادہ پیر سید سعید احمد شاہ صاحب گجراتی مدد اللہ علیہ آپ کے صاحب زادگان اور آپ کے جملہ خاندان کے احباب متعلقین متوسلین اور طلباء جامعہ شاہ ولایت اس جلوس کی قبلہ شاہ صاحب کی قیادت کے زیر احتمام خدمات جو ہیں وہ انشاءاللہ انجام دیں گے تو سارے دوست اب آپ کوشش کریں کہ یہ جلوس سے انہی مرکدی راستوں میں سے جامعہ شاہ ولایت سے یہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکدی جلوس فوارہ چوک آئے گا اور فوارہ چوک جو ہے یہ اس حوالے سے بھی یادگار ہے کہ کسی زمانے میں یہاں جیل ہوا کرتی تھی آج بھی جو پرانی بات ہم کرتے ہیں کہتے ہیں کہ پرانی جیل تو اسی جگہ کا نام ہوتا تھا پرانی جیل تو قبلہ مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ اسی جیل میں بانتے اور یہاں سے جلوس جب گزرنے لگا تو شاہ صاحب نے فرمایا اپنے دوستوں کو جن میں میاں فضل پگاں والا بھی تھے اور نوازادہ زفر مہندی صاحب بھی تھے اور اس طرح یہ کافی لوگ تھے جو ان کے ساتھ اتر قیاد میں تھے تو ان کو فرمایا کہ مجھے اٹھا کے نا تو جیل کی چھت کی اوپر جڑا دو اور شاہ صاحب نے اس مرکدی جلوس میں جیل کی دیوار پہ کھڑے ہو کے جیل کی چھت پہ کھڑے ہو کے اپنے ادھا گھنڈا خطاب کیا تھا اس جلوس میں شاہ صاحب قبلہ مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ نے تو جب یہ جب یہ جلوس آگے فیصل گوٹ گوٹ پہنچا تو وہاں بھی سابزاد گانے حضرت قبلہ شہن شہب علیہ نے خطاب فرمایا اور پھر وہاں سے چوک نواب صاحب میں اور چوک نواب صاحب سے پھر یہ جلوس جو ہے یہ گزرتا ہوا الحمدللہ مسلم بزار کے اندر سے گزر کے یہ جلوس جایا کرتا تھا اور خطاب جو ہوتا تھا ماموشہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا حضرت قبلہ شیخ العدیس رحمت اللہ علیہ کا پہلے فیصل گیٹ ہوتا اور مجھے بڑی بات یاد ہے کہ پہلا خطاب حضرت قبلہ شیخ العدیس حاجی سب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور آخری خطاب جو ہوتا تھا وہ حضرت قبلہ مجہد ملت رحمت اللہ علیہ کا ہوتا تھا کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ کوئی بندہ چھوٹا موٹا رکہ دے دیتا کوئی جناب اشتیار وغیرہ جو لوگ چھپا لیتے تھے جلوس کے خلاف تو وہ جلوس کا اشتیار جو چھپا ہوتا تھا قبلہ شاہ صاحب نے مجھے یاد ہے کہ دفعہ کسی نے اسی طرح اشتیار چھپایا تو آپ نے آز میں پکڑا ہوتا جو جملہ بولا وہ بڑا قبلہ ہو رہا ہے کہنے لئے کیا پندی اور کیا پندی کا شوربہ کیا پندی اور کیا پندی کا یہ اشتیاریاں کیا ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب اللہ تعالیٰ بڑھائے اس لئے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا شعر اکثر پڑھا کرتے تھے تو گٹھائے سے کسی کے نہ گٹھائے نہ گٹھائے گا جبکہ بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا تو اسی مرکزی چوک سے پھر وہ جلوس جو ہے جو اب بزار میں سے نہیں جائے گا بلکہ مین جو سرکل روڈ ہے اس کے اوپر سے ہی آئے گا سیدھا اور یہ جلوس انشاءاللہ پہنچے گا اسی پرانی جگہ پہ وہ پرانے ہمارے شیخ عالم صاحب جو ہے جو شروع سے انتظام کرتے ہیں وہاں سٹیج لگتا ہے وہاں خطابات ہوتے ہیں آئے گا علماء خطابات فرمائیں گے تمام دوست اب آپ سے گزارش ہے ایک دعوت فکر بھی ہے کہ پہ وسطہ رہے شجر سے امید بہار رکھ کہ وہ ٹینی جو درخت کے ساتھ لگی ہوتی ہے وہ پتہ جو درخت کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ خوشک نہیں ہوتا اس پہ بہار آتی ہے اور جو پتہ اپنے درخت سے کٹ جاتا ہے لیدہ ہو جاتا ہے وہ خوشک ہو جاتا اس پہ بہار نہیں آتی اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہار آئے رونا کسی طرح بڑھے تو موشا صاحب رحمت اللہ لے کہ اس سنت پر عمل کرنا ہوگا آپ ایک شعر پڑھا کرتے تھے وہاں جاک کہ ہر گل میں ہر شجر میں بہار آئی 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 تو یہ بہار قائمتہ بھی رہ گی جب اپنے مرکز سے ہم پیوستہ رہیں گے ہمارا تعلق اپنے مرکز سے قائم رہے گا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس مرکز کو عباد اور شاد رکھے اللہ جملہ صاحبزادگانے خانوادہ شہنشاہ ولایت کی حفاظت فرمائے اور اللہ شریروں کے شر سے حاصل ان کے حصر سے محفوظ رکھے اللہ بامی اتفاق و اتحاد اتا فرمائے ار قسم کے شر سے شرارت سے بلا سے فتنے سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی اس مرکز کو پھر دوبارہ اسی طرح شاد اور عباد فرمائے میں کچھوں ایک ادنا سا طالب علوم اس گھر کا تو مجھے یہ فقر آستے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم نے اس خاندان کے ساتھ اس طرح کا ٹائم گزارا ہے کئی دفعہ لوگ کئی دفعہ کہتے تھے میں جلال بروڈ ڈٹا گیا تو وہاں علامہ صاحب کہنے لگے شاہ جی کیا آل ہے میں نے کہا تو میں تو سید نہیں ہوں تو فرمائے نے لگے کہ یار میں نے آج تک آپ کو سید ہی سبجھا ہے میں نے کس لیے کہنے لے کہ میں تو جب جاتا ہوں درمزار شہنشاہ علاہد پہ تو سلانہ عرص ہوتا ہے تو سٹیج آپ کے آت میں ہوتا ہے جناب مبوش شاہ صبح رحمت اللہ علیہ کے عرص ہوتا ہے تو جناب سٹیج آپ کے آت میں ہوتا ہے رمضان کا ختم ہوتا ہے تو آپ ادھر ہوتے ہیں تو میں نے کہا یار دیکھیں جناب سیدہ صدیق اکبر نے اللہ کے محبوب سے پیار کیا جب مدینہ شریف گئے نا تو مدینہ کے لوگ دیکھیں رنگ چڑ گیا تھا سرکار کا تو کیونکہ وہ بات وہی ہے شیخ صحیح رحمت اللہ علیہ کے جمال حمد نشین درمان اثر کرد کہ جو کسیدہ عاشق ہوئے اسے دیکل کردہ سیسے مقربہانے کر کے او دے مرنے مردہ تو میں بس گزارش کروں گا آپ احباب کی حدمت میں اس اپنے جامعہ گلدار حبیب صدیق یا نقشب دی اختر شاکلونی حضرت میرہ صاحب میں بیٹھ کر کہ آپ احباب کیونکہ اس کی جو سنگ بنیاد ہے وہی الحمدللہ ولاد شاہ ولایت اور خدا میں شاہ ولایت نے رکھی ہے اور جب ہم نے آج سے کموں بیش آٹھ سال پہلے اس مرقد کی بنیاد رکھی تو اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا حضرت کی ملا پیر بلشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور آپ کے ساتھ آفظر محمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو یہ بذرگی یہاں دعا کرنے کے لئے آئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا مرکز اتنے جلدی بن گیا اور یہ عباد ہو گیا رونگے لگ گئیں میرے بھائی بھی جو ہیں وہ اسی دین کی خدمت کر رہے ہیں علامہ آصف صاحب علامہ راکشد نقشبندی صاحب میرے بیٹے صاحب عزیل عحمد نقشبندی صاحب اور میرا بڑا صاحب زیادہ بڑا اچھا نات خان ہے صاحب زیادہ محمد شرجیل شرف نقشبندی چھوٹے میرے بیٹے نبیل عحمد نقشبندی ہے وہ بھی الحمدللہ بڑے اچھے صلاح خان ہے حضور کے اور میرے جو مسجد کے امام ہے وہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے صاحب زیادہ عبدالحنان نقشبندی جو انہیں محمد پڑتا بھی ہے اور اس کے ساتھ تھا وہ اس مسجد کے خادم بھی ہے دوستان محترم جو کچھ ملے ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں بس تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات تیری نسبت نے سوارا